اور سیداروں کے اس وقت کی بڑی خبر کی طرف کرنے جا رہے ہیں اسریلی میڈیا کے حوالے سے بہت بڑی خبر اسریل کے اخبار ٹائنس آف ازریل نے دعویٰ کیا ہے کہ اسریل کی آرمی وار کابینٹ پر یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ انہیں جل سے جلد گازہ میں گھسنے کی اجازت دی جائے اور اس کے بعد اسریل کی سرکار کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ سینہ اور سرکار کے بیچ پورا سمنوے ہیں آپ کو جانکاری دے دے کہ دو ہفتوں سے گازہ کے بارڈر پر اسریل کے ٹینک کھڑے ہیں موجود ہیں لیکن ابھی تک ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اسریل ڈیفنس فورس کا مننا ہے کہ بندگوں کو چھڑانے کے لیے وارتہ کی وجہ سے آپریشن میں یہ پوری دیری ہو رہی ہے یہاں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ امریکہ فرانس سمیت یورپ کے کئی دیشوں نے اسریل سے اپیل کی ہے کہ بندگوں کی رہائی بہت ضروری ہے تو اسریل وارڈ بریکنگ کے ذریعے اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہی ہے کہ اس طرح سے یہ پورا وارڈ جو ہے نیتن یاہو سرکار پر سینہ کا دباؤ اب اس طرح سے سامنے آ رہا ہے جو آپ پر گازہ میں سینہ داخل ہونا چاہتی ہے اسریل کے رکشہ منتری نے کہا کہ یود کئی مہینے تک لمبا کھچ سکتا ہے لیکن یہ یود کتنا خطرناک ہونے جا رہا ہے اس کی پہلی تصویر اب سامنے بھی آ چکی ہے اسریل کی ڈیفنس فورس کے کچھ سینکوں نے غازہ کے اندر چھاپا مارنے کی کوشش کی لیکن ان کو بھاری نقصان جھیلنا پڑا اسریل کی وار ٹیکنولوجی دنیا میں بیسٹ مانی جاتی ہے یعنی کہ سب سے بہتری اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کوئی دو رائے بھی نہیں ہے لیکن اصلی لڑائی تب ہوگی جب ہماس اور اسریل کے سینکوں کا پوری طرح تیامنا سامنا ہوگا موسیقی 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 اسریل کی آرمی پر گاز گری ہے غازہ کے بارڈر میں گھستے وقت ہماس کے کھونکھار لڑاکوں سے اسریل ڈیفنس فورس کی پہلی بھیڑند کا نتیجہ سامنے آ چکا ہے غازہ کے کسی فرم علاقے کے پاس اسریل ڈیفنس فورس نے چھاپے ماری کی کوشش کی تھی لیکن وہاں اچانک اسریل کی آرمی پر ہماس کے لڑاکوں نے اٹیک کر دیا ہماس کے لڑاکوں نے اسریل کے مرکاوہ ٹینگ پر انٹی ٹینگ میسائل لانچ کر دی جس میں ایک اسریلی سینک مارا کیا ہے اور کئی گھائل ہوئے ہیں غازہ کو ہماس نے ایک ایسا کھلا بنا دیا ہے جس کو جیتنے کے لیے اسریل کو بھاری قربانی دینی پڑ سکتی ہے اور یہ بات پہلی خطرناک خونی جڑپ سے سمجھ میں آ رہی ہے ابھی دو دن پہلے ہی اسریل آرمی کے چیف آف سٹاف ہرزی ہالے بھی نے اپنے کمانڈرز کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا تھا کہ غازہ پر اسریل کے دوارہ کی جا رہی ایر اسٹرائک سے یہ ناز سمجھا جائے کہ ہماس کمزور ہو گیا ہے جب اسریل کی سینہ غازہ کے اندر گھوسے گی تو یہ مان کر چلے گی کہ ہماس کو ایر اسٹرائک میں شنی نقصان ہوا ہے تب ہی آپ پوری طاقت لگا کر ہماس سے لڑ پائیں گے اسریل کے چیف آف آرمی سٹاف کی یہ بات صحیح ہونے میں صرف دو دن کا وقت لگا اور یہ نظر آ گیا کہ ابھی بھی غازہ کی زمین پر ہماس کی پکڑ کتنی مجبوط ہے غازہ کے اندر گھنے علاقوں کی گلیوں میں کیسے خون خرابہ ہونے والا ہے اس کی پوری تصویر سمجھنا ضروری ہے غازہ کی گلیوں میں سینہ ایسی سچی ہوئی ہے اگر اسریل کی سینہ غازہ میں گھوسی تو اس کا سامنا غازہ کے ان لڑاکوں سے ہوگا اسریل کا دعویٰ ہے کہ اس کی سینہ زمین کے راستے غازہ میں داخل ہونے کو تیار ہے اسریل کی سینہ غازہ بورڈر پر ڈٹی ہوئی ہے ہوای راستے اسریل غازہ کو زمین دوس کرنے میں لگا ہے اسریل کی سینہ زمین پر بھی زبردست ایکشن میں دکھائی دے رہی ہے اسریل کی سینہ کی یوجنا مرکاوہ ٹینگ کے ساتھ غازہ کی گلیوں میں داخل ہونے کی ہے اسریل کا مرکاوہ دنیا کا سب سے سیکرٹ ٹینگ کے روپ میں پہچانا جاتا ہے جس ٹینگ کے خلاف اجوب مانی جانے والی مسائل بھی ناکام ہو جاتی ہے لیکن غازہ کا دعویٰ ہے کہ وہ ان ٹینگوں کو بھی پھوڑ سکتا ہے اسریل کی سینہ زمین کے راستے غازہ میں کسی بھی وقت داخل ہو سکتی ہے لیکن غازہ بھی ان کو موتوڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے اب سوال یہ ہے کہ غازہ میں ہماس اسریل کے سینکوں کا مقابلہ کیسے کرے گا اسریل کی سینہ کو روپنے کے لیے ہماس کے پاس اور کیا ہے غازہ کو لے کر پوری دنیا اس وقت صرف تین سوال پوچھ رہی ہے پہلا سوال اسریل کی سینہ اگر غازہ میں گھوسے گی تو ہماس خود کو کیسے بچائے گا دوسرا سوال اسریل حملہ کرے گا تو ہماس کے سامنے سب سے بڑا ڈیفنس کیا ہے تیسرا سوال اسریل کی سینہ اگر غازہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی تو ہماس اسریل کو کیسے ہرا سکتا ہے یا پھر اسے بری طرح زخمی کر سکتا ہے ہماس کے اس تیاری کو دیکھیں یہ تیاری غازہ میں سٹریٹ فائٹ کے لیے ہو رہی ہے اسریل کی فوج جب غازہ کے بیچوں بیچ پہنچنے کی کوشش کرے گی تو اس کے سامنے اس طرح کا چیلنج ہوگا غازہ میں ہماس کے لڑا کے مقابلہ کرنے کو تیار ملیں گے وہیں اسریل کی سینہ کی ایک ٹکڑے غازہ کے بورڈر کے اندر داخل ہونے کے لیے جنگ لڑ رہی ہے وہیں دوسری ٹکڑے غازہ میں سٹریٹ فائٹ کی تیاری کر رہی ہے غازہ کو لے کر پورا آپریشن یا کہیں کی جنگ کتنی خطرناب ہو سکتی ہے اس کا اندازہ آپ ان تصویروں سے لگا سکتے ہیں اس وقت غازہ پر اسریل کی سینہ بڑے پیمانے پر بمباری کر رہی ہے باوجود اس کے غازہ اسریل سے لوہا لینے کے فل موڈ میں ہے اور غازہ کے قلعے کو توڑنے کے لیے اب اسریل کی خوفیہ ایجنسی شن بیت نے بھی ایک پلان تیار کیا ہے ساتھ اکٹوبر کو اسریل کے دکشنی حصے میں جب ہماس کے آتنکے گھوز گئے اور سیکڑوں لوگوں کا قرل کیا تو پوری دنیا میں موساد کی آلوچنا ہو رہی تھی لیکن اصل جمعے داری موساد سے زیادہ شن بیت کی تھی جو اسریل کی ایک اور خوفیہ ایجنسی ہے اسریل میں دو پرمک خوفیہ ایجنسیاں ہیں پہلی موساد جو ویدیشوں کے اندر خوفیہ سوچنائیں اکٹھا کرتی ہے اور دوسری شن بیت جو کی ازریل کی ملیٹری انٹیلیجنس کا کام کرتی ہے یعنی جب حملہ ازریل کے اندر ہوا تو ازریل کی ملیٹری کو آگاہ کرنا شن بیت کا کام تھا لیکن شن بیت یہ کام نہیں کر سکی اور اس کے لیے شن بیت کے ہیڈ رونین بار نے پوری ذمہ داری بھی لی ہے رونین بار نے اس کے لیے مافی مانگتے ہوئے یہ بھی کہا کی ہماس نے سات اکٹوبر کو ازریل میں جو کیا ہے اس کے بعد وہ سمجھ لے کہ اب ازریل کے انتقام کی کوئی سیما نہیں ہوگی شن بیت کے ہیڈ رونین بار نے ایک نئی یونٹ بنائی ہے جس کا نام ہے نیلی یہ یونٹ وشیش روپ سے ہماس کی آرمی الکسام کی نقوہ کمانڈو یونٹ کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے نیلی ہیبرو بھاشا کا شبد ہے جس کا عارض ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے کہ ازریل کا کبھی انت ہوگا شن بیت کی نیلی یونٹ کو یہ ذمہ سوپا گیا ہے کہ وہ سات اکٹوبر کو ازریل پر حملہ کرنے والے نقوہ کے سبی آتنگی کمانڈو کو جان سے مار کر بدلہ لے کی سات اکٹوبر کو ہماس کی آرمی کی جس یونٹ نے آتنگی حملہ کیا تھا اس کا نام نقوہ ہے سات اکٹوبر کو نقوہ کے قریب دھائی ہزار آتنگی دکشن ازریل کے علاقے میں گھوسے تھے اور لگاتار دو ہفتے تک یہ آپریشن چلا تھا جس میں پندرہ سو کے قریب نقوہ کمانڈو ازریل کی آرمی نے کومبیٹ آپریشن میں مار گرائے تھے ٹائمز آف ازریل نے ایک خبر چھاپی کی نقوہ کا ایک آتنگی کمانڈو پچھلے سولہ دنوں سے دکشنی ازریل یعنی جس حصے میں ہم لوگ ہیں وہاں چھپا ہوا ہے اور جب بھی اس آتنگی کمانڈو نے گاجہ پٹی میں گھوسنے کی کوشش کی تب ازریل ڈیفینس پورس نے اسے پکڑ لیا ہماس کی آرمی الکہ سام کے نقوہ پر ازریلیوں کا سب سے زیادہ گھوسہ پھوپ رہا ہے اسی نقوہ کی کرتوتوں کی وجہ سے آج پورا غازہ جل رہا ہے اگر ہماس کے اس خطرناک یونٹ نے درندگی نہیں دکھائی ہوتی تو آج اسریل اور غازہ کے بیچ یہ خطرناک جنگ نہیں چل رہی ہوتی یہ اس وقت کے غازہ کی ڈرون فوٹیج ہے اوپر سے غازہ سمنٹ کی امارتوں کا قبرستان نظر آ رہا ہے یہ گھر، فلیٹ، بازار، دکان کبھی ہنسیوں سے گلزار تھے لیکن اب یہ سب بھی آبان ہو چکے ہیں فلسطین کی اکباروں کی ریپورٹس کے مطابق اب تک اسریل کی ائر فورس چھ ہزار امارتوں کو زمین دوس کر چکی ہے اور اس تباہی میں چودہ ہزار سے زیادہ فلیٹس تباہ ہو چکے ہیں اسریل کی ائر فورس اب تک غازہ کے ساٹھ سرکاری بھونوں کو بھی تباہ کر چکی ہے اسریل کی ائر فورس اس لیے بھی ان اونچے ٹاورز کو نشانہ بنا رہی ہے کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ بعد میں ان اونچے ٹاورز کا استعمال سنائپرز کر سکے ایسی تباہی غازہ کے اندر ہوگی یہ پوری دنیا کو اندازہ نہیں تھا اسریل کے انتقام کی کوئی سیما نہیں اور غازہ کے لوگوں کے دکھ کی بھی اس وقت کوئی سیما نہیں ہے یہ ایک فلسطینی محلہ ہے جس نے اس تباہی میں اپنا پریوار کھو دیا ہے غازہ کے لیے یہ ایک عام ترازتی ہو گئی ہے جہاں ہر دن ایر شٹرائک ہوتی ہے سیکھوں لوگ مارے جاتے ہیں اب تک کریب چودہ ہزار لوگ بھائل ہو چکے ہیں کریب پانچ ہزار لوگ مارے جاتے ہیں ان میں سے کریب دو ہزار چھوٹے بچے ہیں اور ایک ہزار محلائیں ہیں حماس اور ازرایل کی اس لڑائی میں عام لوگ بوری طرح سے پیس رہے ہیں موسیقی معظم الاسحابات والشهداء الذین وصلوا الى مستشفى شهداء الاقصى من النازحین يعني هناك عداد كبيرة من النازحین وصل الى مستشفى شهداء الاقصى معظمهم يقونهم بمنازل اقاربهم ووصلوا الينا عبارة عن جثث واشلاء مقطعة اكثر من تسعين شهید وصلنا منذ صباح الباكر الى مستشفى شهداء الاقصى في المحافظة الوسطى فلسطین کے اقباروں کے مطابق اتر غازہ کے دو اسپتال الشفا اور القدس کو بھی اسرائل دیفنس فورس کی طرف سے خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے ایسے میں غازہ کے اندر چکتسا کا کام لگاتار پرباوت ہو رہا ہے اور یہ ساری تباہی کیوں مچی ہوئی ہے کیونکہ یہ اسرائل کے وہ لوگ ہیں جن کے پریوار کے سدسیوں کو حماس نے بندھک بنا رکھا ہے اسرائل دیفنس فورس کے مطابق دو سو سے دھائی سو لوگ اس وقت خماس کے قید میں ہیں اور اسرائل کے اندر ان کے پریوار ویرود پردرشن کر رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو رہا کیا جائے اور ساتھ ہی بندھکوں کی تصویریں بھی ہیں یہ ایک بہت بڑا دوند ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے یورپ کے تمام دیشوں میں فلسطین کے لوگ ویرود پردرشن کر رہے ہیں اور ان کی مانگ ایک ہی ہے کہ کسی بھی طرح غازہ کے اندر سیز فائر کروایا جائے تاکہ غازہ میں لوگوں کا مرنا بند ہو جبکہ دوسری طرف اسرائل کے سمرتھک وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس نے جو کیا ہے اس کی سزا دینے کا حق اسرائل کے پاس ہے ساتھ اکٹوبر کو اسرائل کے دکشنی حصے میں جب حماس کے آتنکے گھوز گئے اور سیکڑوں لوگوں کا قرل کیا تو پوری دنیا میں موساد کی آلوچنا ہو رہے تھے لیکن اصل جمعے داری موساد سے زیادہ شین بیت کی تھی جو اسرائل کی ایک اور خوبھی آئی جنسی اسرائل اور فلسطین کی اس جنگ نے پوری دنیا کے اندر کئی علاقوں میں ایک سامپیدائی تناؤ کو جنگ دیا ہے جس کا حصر امریکہ اور یورپ کے تمام علاقوں میں نظر آ رہا ہے تازہ خبر یہ ہے کہ امریکہ میں شنیوار کی صبح ڈیٹرویٹ سینے گونگ کی ادھیکش سامن تھا وول کی چاکو مار کر ہتیا کر دی گئی سامن تھا ایک یہودی دھرمستل کا کام دیکھتی تھی لندن میں فلسطین کا سمرتن اور اسرائل کا سمرتن کرنے والوں کے بیچ بھی ہور نظر آ رہی ہے پہلے فلسطین کے سمرتکوں نے لندن کے اندر ایک بڑا ویروت پردرشن کیا یورپ کے کئی اخباروں نے دعویٰ کیا کہ فلسطین کے سمرتن میں ایک لاکھ لوگ اتر آئے تھے کئی لوگوں نے اس پردرشن میں اپتی جنک نارے لگائے تھے جن کے خلاف کارروائی ہوئی ہے وہیں دوسری طرف اس پردرشن کے بعد پرتکریہ میں دس ہزار لوگوں نے ہی لندن میں پردرشن کیا اور وہ اسرائیل کے سمرتن میں پردرشن کر رہے تھے سپین میں بھی ایسے ہی پردرشن ہو رہے ہیں سپین کے بارسیلونہ میں ایک بہت بڑا ویروت پردرشن ہوا ہے ہزاروں لوگ فلسطین کے جنڈے لے کر بارسیلونہ میں اتر گئے یہ لوگ فلسطین کے سمرتن میں نارے لگا رہے تھے اور تورنٹ سیز فائر کرنے کی مانگ کر رہے تھے جد کی وفیشکہ اتنی بڑی ہے کہ رفا کروسنگ کے پاس بھی جب اسرائیل کے ٹینک کا ایک فائر ہوا تو ایجپٹ میں ہر کمپ مج گیا بعد میں ایجپٹ کی فورس کی طرف سے یہ صفائی دی گئے کہ اسرائیل نے مان لیا ہے کہ یہ فائر غلطی سے ہوا تھا کل ملا کر اگر غازہ کی تباہی کو نہیں روکا گیا تو جلد ہی پورا ویسٹ ایشیا اور عرب خوننے لگے گا کازہ میں اسرائیل کے آپریشن پر بڑی بریک لگ سکتی ہے کیونکہ اب چین نے ایسا خدم اٹھا لیا جسے امریکہ تک خوف پھیل چکا ہے اسرائیل اور فلسطین کے مدے پر چین نے ایسی چال چلی جس کا بڑا فائدہ ایران کو ملے گا اور سمجھ لیجئے کہ اگر ایران کو اس کا فائدہ ملے گا تو لیبنان میں ہزباللہ کو روکنے کے لیے اسرائیل کا کوئی ہتھیار کام نہیں آئے گا موسیقی تباہی غازہ میں ہو رہی ہے غازہ میں اسرائیل کے بم پھڑ رہے ہیں اتری غازہ کا کوئی محلہ کوئی گلی باقی نہیں بچی جو اسرائیل کے دھماکے سے گونجی نہ ہو غازہ نے اتنی لاشیں پہلے بھی دیکھی ہیں لیکن اس بار تباہی کا منظر اور زیادہ خطرنات نظر آ رہا ہے پورے غازہ میں اس وقت بارود کی پو آ رہی ہے یہاں کی آبو ہوا میں بارود بھل چکا ہے اسرائیل کا دعوی ہے کہ اس کی ائر فورس غازہ پر روز 300 سے زیادہ سٹرائک کر رہی ہے لیکن غازہ سے دھور دنیا میں دو جگہ اس ید کو کنٹرول کرنے کے لیے دو واش ٹاور تیار ہو چکے ہیں ایک ہے بھومت دساگر جہاں امریکہ نے سمدری بیڑے تیار کر دیئے ہیں اور دوسرا ہے فارس کے کھاڑی جہاں چین نے اپنی چھے جنگی جہاز تینات کر دیئے ہیں ایک طرف امریکہ اسرائیل کو بچانے پہنچ گیا ہے تو دوسری طرف چین کی تیناتی بتاتی ہے کہ اس نے ایران کو سرکشت رکھنے کے لیے اپنی مسئل پاور دکھانی شروع کر دی ہے چین کی نو سینہ ابھی تک دکشن چین ساگر میں اپنی طاقت دکھاتی آئی ہے لیکن اس بار فارس کے کھاڑی میں چین کے چھے جنگی جہازوں کا پہنچنا بتاتا ہے کہ غازہ اور فلسطین کا ید اب دنیا کی سب سے بڑی ٹککر میں بدل سکتا ہے آپ بلکل ٹھیک سمجھیں یہ اب امریکہ بنام چین کا ید بھی ہو سکتا ہے امریکہ کھل کر ایزرائیل کے ساتھ آ چکا ہے اب چین نے ایران کے قریب اپنے چھے جنگی جہاز پہنچا دیے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ چین اب ایران کے ساتھ ہے ویسے بڑی خبر یہ بھی ہے کہ روس کے ویدیش منتری سرگیی لاورو نے ایسے اہم وقت پر ایران کا دورہ کیا ہے اس لیے پوتن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ روس اس وقت پوری طرح ایران کے ساتھ ہے غازہ میں ایزرائیل کی بمباری کو دیکھتے ہوئے ایران بار بار واننگ دے رہا ہے اس وقت غازہ میں جتنی بھی ایمارتیں ایزرائیل کی بمباری میں ڈہتی جا رہی ہیں وہاں ملبے سے بچے اور موڑوں کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں ایسی ہر تصویر کو دیکھ کر فلسطین کا سمرتن کرنے والے دیشوں کا گصہ اوبال کھا رہا ہے غازہ میں اس ایمارت میں ریفیوز ہی رہتے تھے جب ایزرائیل کا بم یہاں گیرا تو لوگ لاشیں گنتے گنتے تھک گئے اب یہاں چاروں طرف ملبہ ہی ملبہ ہے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس ملبے میں کتنی لاشیں دبی ہوئی ہیں سات اکٹوبر کو شروع ہوئے اس جد میں اب مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچ چکی ہے ان میں بچوں کی تعداد قریب دو ہزار کے قریب آ گئی ہے جبکہ غازہ میں ہوئی بمباری میں چودہ ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں گازہ سے آرہی تصویروں نے پوری دنیا کو جھگجھوڑ کر رکھ دیا ہے اس وقت گازہ میں دنیا کی سب سے بڑی تباہی مچے ہوئی ہے اور جیسے جیسے مرنے والوں کا آگڑا بڑھتا جا رہا ہے پوری دنیا دو کھیموں میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے گازہ میں تباہی کھولے گا اس بیچ ریپورٹ ہے کہ جرمنی کے سپیشل فورس کی ایک بڑی ٹکڑی سائپرس پہنچ چکی ہے جرمنی کی یہ سپیشل فورس اب سائپرس میں امریکہ, اٹلی, نیدرلینڈز اور بریٹن کے سپیشل فورس کے ساتھ تینات رہیں گی یورپ کی طرف سے ایسی تیناتی ایک طرح سے نیٹو کو بھی اس ید میں کھیچ رہی ہے جرمنی کے سپیشل فورس CSG9 میں دنیا کی ٹاپ کلاس کی کمانڈو ٹیم مانی جاتی ہے کہا جا رہا ہے کہ جرمنی نے ان کو اس لیے تینات کیا ہے کیونکہ بڑے ید کے حالات میں پشی میشیا میں موجود جرمنی کے ناغنکوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اور تب یہ ٹیم ان کو بچانے کے لیے آپریشن میں لگائی جا سکتی ہے جرمنی کے سپیشل فورس CSG9 بہت ہی آدھونی کھتھیاروں سے لیس ہوتی ہے اور یہ بندکوں کو رہا کرانے میں کافی ماہر مانی جاتی ہے دیکھا جائے تو ایک طرف ازرائیل کا ساتھ دینے والا امریکہ اور یورپ ہے تو دوسری طرف فلسطین کے ساتھ ایران کی بعد روس اور چین بھی اب دوسرے گھٹ کے روپ میں اوبرتے نظر آ رہے ہیں چین کی نو سینہ وہاں پہنچ گئی ہے جہاں تینات رہ کر امریکہ ایران کو دھمکاتا ہے اب چین کی تیناتی کے بارے میں جان لیجئے کیونکہ اس پر امریکہ کی نظر پڑ چکی ہے چین کے یہ چھے جنگی جہاز اس کے چوالی سوین نیول اسکارٹ ٹاسک فورس کے حصہ ہیں اس میں سب سے بڑا نام ہے چین کا جنگی جہاز زبو جو ٹائپ 52 کلاس کا گائیڈڈ میسائل ڈیسٹروائر ہے ٹائپ 052 امریکہ کے آرلیک برگ کلاس کے ڈیسٹروائر سے چھوٹا ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ویدھن سک ہے ٹائپ 052 ڈیسٹروائر میں 64 وارٹگل لانچ ہونے والی میسائل لگی ہوتی ہے جو 200 کلومیٹر کے دائرے میں دشمن کو تباہ کر سکتی ہے کل ملا کر یہ چین کی طرف سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے ایران کے پکش میں دے دی ہے چین کی یہ ٹاسک فورس امریکہ کا کچھ خاص نہیں بگاڑ سکتی لیکن اس کا موجود ہونا ہی ایک بڑا سندیش ہے وہیں دوسری طرف بھومت اس آگر میں امریکہ نے بڑے آپریشن کے لیے دو دو کیریئر تینات کیے ہیں یہ آپریشن ایسے علاقوں میں کیے جائیں گے جہاں سے اسرائیل کے دشمنوں کو دور رکھا جا سکے اس لیے امریکہ اپنا جیرال فورڈ کلاس کا کیریئر اور آئیزن ہاور کیریئر کو تینات کر چکا ہے امریکہ ایسے ہی آپریشن افغانستان اور ایراک میں بھی کر چکا ہے ایران کو بھی وہ لگاتار دھمکی دیتا رہا ہے اسرائیل کے لیے بھی یہ کیریئر بہت بڑا ید چھیڑ سکتے ہیں اسے پوری طرح کنٹرول کر سکتے ہیں امریکہ کا فورڈ کلاس کیریئر اور آئیزن ہاور کیریئر یہ دنیا کے سب سے بڑے ایکرافٹ کیریئر ہیں اس میں فورڈ کلاس سب سے نیا کیریئر ہے اسے سی وی ان سی وی انڈ بھی کہتے ہیں اور یہ کیریئر ایک لاکھ ٹن کا ڈسپلیسمنٹ پیدا کرتا ہے بھارت کا ایکرافٹ کیریئر آئین ایس وکرانت اس سے آدھے سے بھی کم بزن کا کھا جائے گا یہ ایکرافٹ کیریئر نیوکلیئر پاور سے چلتا ہے یعنی اس کی رینج انلیمٹیڈ ہے اور یہ دنیا میں کہیں بھی آسانی سے پہنچ سکتا ہے یہ ایکرافٹ کیریئر چھپن کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے سمندر میں چل سکتا ہے اور یہ ایک کیریئر کی بہت اچھی رفتار کہی جائے گی امریکہ کی طرف سے تحنات ہوئے جیرارڈ فورڈ اور آئیزن ہاور یہ دونوں کیریئر سٹرائک گھوٹ کسی بھی نو سینہ کو اکیلے ہرا سکتے ہیں امریکہ نہیں چاہتا کہ روس کی نو سینہ اس علاقے میں آئے جیسا کی سیریا میں یدھ کے دوران ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں کیریئر فل ائر پاور کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں یہ دونوں کیریئر ایسے ہیں جن پر قریب تین تین ہزار نو سینک تحنات کیے جاتے ہیں یعنی یہ دشمنوں کے لیے بھی بہت بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے دونوں ائرکرافٹ کریئر پر نبے ویمان اور ہیلیکاپٹر تینہت کیے جا سکتے ہیں ان میں 75 تو صرف لڑاکو ویمان ہے اب اس ائرکرافٹ کریئر پر سپر ہارنٹ ویمان تینہت ہے اس پر سے F-35 سٹیلتھ فائٹر بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو پوری طرح سے تینہت کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے لیے امریکا نے اپنا F-35 فائٹر جیٹ بھی تینہت کر دیا ہے اب سوال ہے کہ F-35 کا کیا استعمال ہوگا تو جواب ہے اتری اسرائیل اور لیمان کے بارڈر پر اس وقت یہ تشروح ہو چکا ہے اس بھولا نے ازرائیل کے کئی پوسٹ کو اینٹی ٹینک مسائل سے ہورانے کا دابا کیا ہے اور اس کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے وہیں ازرائیل کا دابا ہے کہ اس نے حضباللہ کے چودہ لڑاکوں کو مار دیا ہے جبکہ حضباللہ کا تینہ ہے کہ اس کے چوبیس لڑاکیں اب تک مارے گئے ہیں حضباللہ اس وقت ازرائیل کو ٹکر دینے والا سب سے بڑا ملیشیا بن چکا ہے جس کو ایران کی بھی پوری مدد ملتی ہے دنیا میں بہت سارے خطرناک فائٹر جیٹ ہیں اور آپ کے سامنے ہے دنیا کا سب سے خطرناک فائٹر جیٹ ایف تھاڈی فائیل اس ایک لاکو بمان کی قیمت ایک ہزار کروڑ روپے کے قریب ہے یہ ایک سٹیلت فائٹر جیٹ ہے جو ریڈار کی پکڑ میں آسانی سے نہیں آتا اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے دیکھیں سٹیلت فائٹر جیٹ ہے کوئی بھی ریڈار اس کو ٹرک نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی باڈی پر ایک خاص طریقے کی کوٹنگ ہوتی ہے جو ریڈار کی ترنگوں کو سوک لیتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو کوئی بھی ریڈار آسانی سے ٹرک نہیں کر پاتا اس فائٹر جیٹ کا ریڈار اویونکس اور سبھی سینسر دنیا میں سب سے آدھونک بتایا جاتے ہیں یعنی کہ سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے اور اس میں پائلٹ کا جو ہیلمیٹ ہے وہ بھی بہت خاص ہے جس کی قیمت تین کروڑ روپے کے آس پاس کی بتائی جاتی ہے یہ بہت ہی آدھونک ہیلمیٹ ہے جس کا استعمال اس کو چلانے کے لیے یہاں پر کیا جاتا ہے تو دیکھیں کتنے آدھونک جو تقنیق ہے اس کا استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے سٹیلت فائٹر جیٹ ہے کوئی بھی ریڈار اس کو آسانی سے ٹرک نہیں کیا جاتا اور اس کا جو ہیلمیٹ ہے جو پائلٹ پہنتا ہے وہ بھی بہت خاص اور مہنگا ہے F-35 میں مسائل کو اس کی بوڈی کے اندر چھپایا جا سکتا ہے اسے انٹرنل بھی کہتے ہیں ٹاکہ دشمن کو ریڈار سیگنیچر نہیں ملے امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی ائر پاور پوری طرح سے بینا کسی چیلنج کے آپریٹ کرے پھر چاہے سامنے کوئی بھی ریڈار کیوں نہ ہو F-35 یہی طاقت امریکہ کو دیتا ہے دشمن کے جہاز اگر آسمان میں بھی آگئے تو F-35 کو پہلے ہی ان کے آنے کے خبر مل جائے ان کے ونگز میں دس ریڈیو انٹینہ لگے ہیں تاکہ دشمن کے ریڈار کی واننگ مل سکے اس ویمان کا کمپیوٹر سسٹم ایسا ہے جس پر دشمن الیکٹرونک اٹیک نہیں کر سکتا ہے یعنی اسے ہیکٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے ادھکتم رفتار قریب دو ہزار کلومیٹر ہے اور یہ پچاس ہزار فیٹ کی اونچائی تک اوڑ سکتا ہے امریکہ نے اسرائیل کے آس پاس ہیروپ اور باقی اڈوں پر فائٹر جیٹ کی تیناتی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اسرائیل پر کوئی حملہ نہ کر سکے اسرائیل کی وائیو سے نہ پہلے سہیں ایکٹیو ہے اور اس کوشش کے بعد اسرائیل کو امریکہ سے ایک نئی طاقت ملے گی اور اس یودھ میں اسرائیل پورجور طاقت کے ساتھ لڑے گا غازہ پر چڑھائی کے لیے اسرائیل کی فورس نے اسے چاروں درب سے گھیرا ہوا ہے غازہ کے باہر اسرائیل کی ٹینگ گولے بارود کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کمانڈ سینٹر سے جیسا آرڈر آئے گا یہ اس کے حساب سے آگے بڑھیں گے لیکن غازہ کے علاوہ بڑا دباؤ لیبنن بورڈر پر نظر آ رہا ہے سمجھ لیجئے کہ اس وقت غازہ کے علاوہ اسرائیل اور لیبنن کے بورڈر پر جو آگ لگی ہوئی ہے یہ آگ کب ید کو دس گناہ بھڑکا سکتی ہے اس کے بارے میں دنیا میں صرف چار لوگ جانتے ہیں پہلے ہیں اسرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیا ہو دوسرے ہیں ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی تیسرے ہیں امریکہ کے راشتبتی جو بائیڈر اور چوتھے ہیں یورپ سے لے کر امریکہ تک سب کو ہلا دینے والے روس کے راشتبتی ولادی میر پتر اور اب شی جنپنگ وہ پانچویں شخص ہیں جو اس ید کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ایک طرح سے شی جنپنگ نے اپنی نیوی کو اتار کر بڑا دعوہ پیش کر دیا ہے چین کی نو سینہ کو دکشن چین ساغر کے علاوہ اتنی آکرامک گھومکہ میں دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھا گیا ہے ان کا پورا کنیکشن اسرائیل اور ایران کی دشمنی اور ہزبولہ کو لے کر امریکہ کی تیاری سے موسیقی